نمسکار دوستو آپ سبی کا ایک بات پھر سے ہمارے سبدگیان یوٹیوب چلن میں سواگت ہے ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ جب جب آپ کامیاب ہوتے ہو تو سب سے پہلے کس کو جلن ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم ریستار سے بتانے جا رہے ہیں دوستو اگر آپ کو میری یوڈیو ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دینا اور کومنٹ بوکس میں جرور لکھ کر بھیجنا میں زیادہ آپ کا سمیں نہیں لوں گا تھوڑے ہی سمیں میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ گیان کی بات دوستو جب آپ جیون میں کامیاب ہوتے ہو تو سب سے پہلے جلن آپ کے پریوار والوں کو ہوتی ہے کیونکہ آج کا سمیں بہت ہی برا آ چکا ہے بہت ہی کپٹی اور جلن سید ہو چکا ہے یعنی کی جب تم مجدور ہوتے ہو کامیاب نہیں ہوتے ہو بیکار کی سمیں خراب کرتے ہو یا اپنے سمیں کو ڈولتے رہتے ہو دے فجول کی سمیں خراب کرتے ہو تو آپ کے پریوار میں آپ سے کام نکالتے ہیں ہمارا وہ کام کر دیجئے وہ کر دیجئے تو ان کو اچھا لگتا ہے اور آج کل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہود ہو چکی ہے کہ میرا بھائی مجھ سے آگ نہ نکل جائے یا میرے پریوار میں تاؤ کا لڑکا چاچا کا لڑکا یا ماما کا لڑکا پھوپی کا لڑکا یعنی کی ایسی ایسے سوچ بہت زیادہ آج کل چل رہی ہے آپ نے اپنے گھر پریوار میں دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ بیعث ہوتی ہے دی آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں تو دوسرا بھی کہتا نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک جلنسی ہوتی ہے وہ بھی تمہارے سامنے کونوں کو کاری کر کے بیٹھ جاتا ہے یعنی کی ایک دونوں میں ٹکرشی ہو جاتی ہے ایک بیعث ہو جاتی ہے پریوار میں تو سب سے پہلے جب آپ کامیاب ہوتے ہو تو سب سے پہلے پریوار والوں کو جلن ہوتی ہے یہ آج کے سمیں میں ستر پرسینٹ ایسا چل رہا ہے میں سبھی پریوار والوں کی لیے تو نہیں کہہ سکتا لیکن ستر پرسینٹ پریوار والے ایسے ہیں جو اپنے بھائے کی بھتیجے کی چاچا کی تاؤ کی بوہ یا بہن کسی کے بچے کو دیکھ کر جو خوش نہیں رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں جب میرا بچہ کامیاب نہیں ہے تو اس کا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ سوچ بہت چھوٹی ہے میں سب سے پہلے ان لوگوں سے کہہوں گا جو دوسروں کا بھلا کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے اپنا بھلا ہوتا ہے یعنی کہ دوسرے کی بھلائی میں ہی سب سے پہلے اپنی بھلائی ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے گڑڈا کھوتے ہیں اس میں خود انسان گر جاتا ہے جو جیسا بیج بھوتا ہے اسے ویسا ہی کاٹنا پڑتا ہے آج کل ایک سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے آدمی سامنے سے تو لڑ نہیں سکتا نہیں کچھ کہتا ہے لیکن من ہی من میں ایک جلن ہوتی ہے کپٹ ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہو گیا ہے یہ مجھ سے آگے بہت زیادہ پہنچ گیا ہے کامیاب ہو گیا ہے سفلتہ اس نے بہت زیادہ پراب کر لیے تو آنے والے سمجھ میں ہو سکتا ہے ہم سے بات نہ کریں یا ہماری جت نہ کریں تو ایسی بہت ساری سوچ دماغ میں آ جاتی ہے تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں سامنے سے لڑتے نہیں ہیں لیکن اوپری بادہو جیسی ٹوکٹا کالے جادو جیسے ایسی بادہو کو تانترک دوارہ کروا کر اس کامیاب بچے پر کروا دیتے ہیں جو پریوار میں سب سے سریشٹ ہوتا ہے آگے ہوتا ہے اسے جھکانے کے لیے اسے کام بگاڑنے کے لیے اس کا بجنس روکنے کے لیے اسے کام دننا بند کرنے کے لیے اسے گھر میں لڑائی جھگڑا کلیس کرنے کے لیے ایسی تانترک بھی دھائی کروا دیتے ہیں لیکن دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ جو جیسا بوتا ہے اسے ویسا ہی کاٹنا پڑتا ہے یدی چاہے میں سے یدی میں کشی کو نقصان پہنچا رہا ہوں چاہے گپت روپ سے کیسے بھی یا کشی کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں یدی میں کشی کو دس روپے کا نقصان پہنچا رہا ہوں تو میرا ایک دن بیس کا نقصان یدی آپ کشی کو ایک ہزار کا نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ پہ دو ہزار کا سو پرسینٹ ہوگا کچھ دنوں بعد ایک لاکھ کا پہنچا رہے ہیں دو لاکھ کا ہوگا دس لاکھ کا پہنچا رہے ہیں تو دیس لاکھ کا ہوگا یعنی کہ جب آپ کشی کو گپت روپ سے بینا قصور کشی کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اس پہ سنکٹ میں ڈاننے کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے دوستو یہ بات بہت ہی گیان کی ہے لیکن آدمی کو جب پتہ لگتا ہے جب اس کے ساتھ گزر جاتی ہے یہ آنکھوں دیکھی میں نے بہت ساری کہانیاں دیکھی ہیں اور کتابوں میں بھی بہت زیادہ پڑھا ہے اور یہ میں نے محسوس بھی کیا ہے کہ جو جیسا جس کے ساتھ کرتا ہے وہ ویسا ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے آپ ہمیشہ بھلا کرو اچھا کرو من میں دیا بھاو رکھو پیار رکھو سممان کرو سبی کا تو آپ کو بھی بینہ کہے دول ملے گا دوستو جیسا انسان کی بدھی ہوتی ہے وہ ویسا ہی کام کرتا ہے لیکن اس بدھی کو سدھ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو جیسا کھاتا ہے ان اس کا ویسا ہو جاتا ہے من یعنی کہ جو ویکتی ماس مندینہ وغیرہ کھاتا ہے تو اس کی راکھ سے جیسی بدھی ہو جاتی ہے وہ کچھ بھی اچھا نہیں سوچ سکتا ہمیشہ برا سوچتا ہے جو انسان ساکاہری سدھ بھوجن کھاتا ہے اس کی آتما بھی پویت رہتی ہے اس کی بدھی بھی سدھ رہتی ہے اس کا ویوار اس کا چریتر بہتی ساسترہ سانت واترون کا انسان ہوتا ہے یعنی کہ جیسا لوگ کھاتے ہیں ویسا ہی ان کا دماغ من اور آتما ہو جاتی ہے اس لئے دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کچھ میری طرف سے آپ کو گیان پرابت ہو سکے اس لئے میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کو میری اوڈیو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور آپ کے دماغ اور من کو بھی بھاگئی ہوگی دوستو چاہے کسی بھی جاتی کا انسان ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو گریب ہو یا امیر ہو لگڑا ہو لولا ہو اپاج ہو سری سے کمجور یا بھاری بجبوت ہو ہمیشہ پیار کرو انسان سے اس کا سمبان کرو جدی آپ چھوٹے لوگوں کا انسان جو سمبان کروگے ویڈیو کا پیار کروگے انسے تو آپ کو وہ کئی گناہ کریں گے یعنی کہ سیدھی سی بات ہے جو جیسا ہوئے گا اسے ویسا ہی کٹنا ہوگا ہر بار میں اس باتوں کیوں کہتا ہوں کیونکہ ہر بات کے پیچھے یہ ہی ہے چاہے اچھا ہو یا برا ہو آپ اچھا بوئیں گے تو اچھا کٹیں گے برا بوئیں گے تو برا کٹیں گے یعنی کرم کے اوپر نیر بھار ہے جیسا آپ کرم کرتے ہیں اس کا ویسا ہی پھلو سے ملتا ہے دوستو یدی کوئی بھی آپ کے پریوار میں آپ سے بڑا ہے چاہے کسی بھی جاتی کا ہو یا پریوار میں کوئی بھائی بہن ہو باتہ پتہ ہو یدی آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے چار آدمیوں میں کہہ رہا سہی یا بعد میں کہہ رہا سہی تو آپ کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے اسے شویقار کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ کی عجت گھٹ گئی ہے آپ کو جواب دے رہے ہیں تو یہ آپ کا کوئی بڑپن نہیں ہے یہ آپ کا بہت ہی ایک گلت بات ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو بڑوں کا سمبان گراتے ہیں وہ خود ہی دنیا کی نظروں میں گر جاتے ہیں جو اپنوں کا سمبان کرتے ہیں بڑوں کا سمبان کرتے ہیں اور آنے والے اتھیتی کا بہار بیتر سبھی جاتیوں کا چھوٹے بڑوں کا جو پیار دیتے ہیں تو ویسا ہی آپ کو ملے گا یعنی کہ جو جیسا اب ہوئے گا وہ ویسا ہی کاٹے گا دوستو اسی کے ساتھ میں اپنے وانی کو ویرام دینا چاہتا ہوں اور یاد ہی آپ کو میری اوڈیو ویڈیو چھلے گئے تو لائک اینڈ سے جو کرنے کومنٹ بکس ملے لکھ کر بھیجنا دوستو میں اسی طریقہ سے آپ لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی گیانورد اوڈیو ویڈیو لاتا رہوں گا اور آپ کا حوصلہ اور آپ کا دیماغ سنتولن میں بنا کر رکھو گا دوستو اسی کے ساتھ آپ سبھی کو میرا نمسکار جائن جائے بھارا